چین کا قرارہ جواب بھارت ترلوں پر اتر آیا مذاکرات کی پیش کر فوجیوں کے درگٹ پر بھارتی باویلہ بھی جاری چینی فوج نے بھارتی سورماوں کا ناتقہ بند کر دیا چینی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں کے موں سجا دیئے علاقے میں چین کے سو خیمے نصب مزید پانچ ہزار فوجی تائنات بھارتی عوام تو بھوک سے مار دیا گیا امریکی میڈیا نے مہودی کی ناکام پالیسیوں کا پول کھول دیا راہنما اپنی فیصلوں کی تعداد سے نہیں اثرات سے جانے جاتے ہیں مہودی نے کرونا لاکڈاؤن میں اہم اقتماعات نظر انداز کر دیئے ایلو سی پر کاروانیاں اندرونی ناکامی چھپانے کے لیے تھی نیو یارک ٹائمز نے مہودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا وزیر آزم امران خان کہتے ہیں بھارتی حد کرنوں سے خطے کا امن خطرات سے دوچار ہے آزاد کشمیر کا جھوٹا تابیدار بھی بن رہا ہے جین اور نیپال سے علچ رہا ہے جالی فلیگ آپریشن کے خطرات ہیں نازیزم کی طرز پر بھارت توسی پسندانہ پالیسیوں پر کار بند ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ شیرنی فوج کے ہاتھوں بھارت کی شربنات اسوائی ہوئی بھارت متناسے علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے پورے خطے کا امن دعو پر لگا دیا بھارت افوان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے فرانسی سیئر بس ماہرین کا پاکستانی تحقیقاتی ٹیم پر اظہار اعتماد تیارے کے ملبے کو ہٹانے کا عمل شروع تیارے کے انجن اور لینڈنگ گیرز کی منتقلی چند روز بعد ہوگی پاک فضائیہ سیویل ایوییشن اور بی آئی ای انجین رنگ ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ سٹاف موقع پر موجود کراچی تیارہ حادثہ ستانس میں افراد میں سے تنتالیس کی میتیں برسا کے حوالے جب ون میتیں ایدھی آرشی باکستان خانوں میں موجود شہید افراد کی لاشوں کی شنافت کا عمل چاری میتوں کی حوال کی کے لیے ڈی ایٹ نے ریپورٹ کا انتظار وزیر آزم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں انجینی کے قیمتوں کا نقصان عوام کے ساتھ کسان کو بھی پہنچتا ہے گدشتہ پانچ برسوں میں انتیس ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی شاہید خاکان عباسی نے بیس ارب روپے کی سبسیڈی دی موجودہ حکومت نے چینی پر کوئی سبسیڈی نہیں دی پری مورنگزیب نے وزیر آزم کو گمشدہ قرار دے دیا حکومت سے گمشدگی کا اشتہار شائع کرنے کا مطالبہ کہتی ہیں کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا آئیے میں جانے کی بجائے خودکشی کو ترجیح کا اعلان کرنے والا وزیر آزم لا پتہ ہے عوام سوال پوچھ رہے ہیں مگر وزیر آزم کا کچھ پتہ نہیں چینی کمیشن ریپورٹ پبلک کرنے کا مقصد وزیر آزم کو بچانا تھا وزیر آزم پر لیگی ترجمانوں کی تنقید آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے فیاض الحسن چوہان کا مریم اور انگزیب کیو جواب کہتے ہیں ایک نوم لیگی قائد اشتہاری ہونے کا تمغا لیے لندن بیتا ہے تو دوسرا شرمندہ ہو کر اپنے ڈرائنگ روم میں قید ہے قائدین ایسے ہوں تو دوسروں پر تنقید کرنا جشتہ نہیں وفاقی وزیر اطلاع شبری فراز کہتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا اسلام حقوبیہ کے تدام اولین ترجیح قرار دھنا ہمارے موقف کی جیت ہے بھارت میں کرونا کو مسلمانوں کے ساتھ منصوب کرنا نفرت انگیز سوچ ہے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندھانا رویہ انسانی حقوب کی پامار پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید اٹھائیس مریضوں کا انتقال امباد ایک ہزار دو سو پچیس ہو گئیں مزید ایک ہزار چار سو چھالیس افراد میں وائرس کی تشخیص تعداد اونسٹھ ہزار اکسو اکاون تک جا پہنچی اس سن میں تین سو چوہتر پنجاب میں تین سو باسٹھ خیبر پختونخواب میں چار سو سولابلوچستان میں اکتالیس گلگک بلتستان میں نو آزاد کشمیر ویشار اور اسلام آباد میں اٹھارہ مریضوں کا انتقال پرونہ لاکڈاؤن کی ورہ سے بھارت میں پھنسے مزید ایک سو چھہتر پاکستانیوں کی واقعبار جو کہ راست باب سی بھارت سے پاکستانی شہریوں کا یہ تیسرا کافلہ واپس پاکستان پہنچا ہے یہ پاکستانی بھارت کی دیس مختلف ریاستوں میں گزشتہ دو ماہ سے موقعیم تھی مزید اعلیٰ پنجاب اسوان بزوار کہتے ہیں اوپوزیشن سے قومی ایک جہتی کو تباہ کرنے کی مضمون کوشش ہے دوسری جانب تنقید برائے تنقید کھرنے والے اناصر زمینی حقائق سے لائل ہیں حکومت نے کرونا کا پھیلاؤ روکنا اور افان تو روک سے بچانا ہے اور پی سی بی کی جانب سے جون کے پہلے ہفتے میں کرکٹ ریننگ شروع کرنے کا پلان ترتیب دے دیا گیا پاکستان پرکٹ بورڈ نے خیلاریوں کے لیے احتیاطی گائیڈ ڈائنز تحقیات کر لی گائیڈ ڈائنز کے تحت پی سی بی خیلاریوں کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کرے گا پی سی بی کی جانب سے احتیاطی گائیڈ ڈائنز خیلاریوں کو بھیجوا دی گئی موسیقی موسیقی موسیقی